نمسکار میں ہوں سندیب چودھے وہاں پر جنتہ جناردن اپنا ووٹ دے چکی ہوگی مت کا اظہار کر چکی ہوگی بٹن دبا چکی ہوگی اور تین دسمبر کو نتیجے آئیں گے تو اس سے پہلے اے بی پی نیوز نے محسوس کیا کہ جنتہ جناردن آپ لوگوں کی تھوڑی نبستر ٹھولی جائے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جب چناف کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے گوشنا کر دی گئی ہے تو پانچوں راجیوں میں ہم نے لوگوں کے من کی تھا لینے کی کوشش کی اور جو نتیجے سامنے آئے وہ بڑے دلچسپ ہیں اور آنے والے دن کتنے روچک ہونے والے ہیں اور یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اور کتنے کروٹ بدلے گا اس کی بانگی بھی ہمیں ملتی ہے چھتیس گڑ میں کانگریس کو سیدھے طور پر ایج دکھ رہی ہے یعنی کی لگاتار دوسری بار کیا وہاں پر بگھیل سرکار بنے گی ہمارے آنکڑے کچھ اسی اور اشارہ کر رہے ہیں جبکہ تیلنگانہ میں سچویشن بہت ہی دلچسپ ہے بہت ٹائٹ ہے بہت کلوز ہے اور کہنے کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تریشنکو ویدان سبا کے آثار ہیں کیونکہ یہ ایک سو انیس کی جو ویدان سبا ہے بہت کانکڑا ساٹھ کا ہے اور ساٹھ کے بس چھونے بھر کے فاصلے پر کھڑی ہے وہاں پر بی آر ایس کے چندر شیکھر رہو کی پاٹی مزورم میں کوئی سیدھے سیدھے سرکار بناتا نہیں دکھ رہا ہے جبکہ مدھیا پردیش دیش کا دل مدھیا پردیش وہ کچھ عجب غضب ٹرینڈز بھی دکھا رہا ہے اس راجے کی یہ ٹیگ لائن بھی ہے ابھی تک ہم نے تین علاقوں کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے جو چمبل کا علاقہ ہے سی دی ایچ بی جے پی کو بگیل کھن میں بھی بی جے پی آگے اور مہاکوشل میں بی جے پی کہہ رہا ہوں میں کانگریس چمبل میں بھی کانگریس کافی آگے مہاکوشل اور بگیل کھن تینوں جگہیں کانگریس نے بڑھت بنائی ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ علاقے اور بچے ہوئے ہیں اور وہاں کھیل کیا کچھ پلٹے گا بی جے پی کی تو ساسیں اٹکی ہوئی ہوں گی ہمارے درشکوں کو کچھ بھی اٹکی ہوئی ہیں تو رومانہ اگلا علاقہ کون سا ہے اور وہ علاقہ کیا کہتا ہے دیکھیں مدھپردیش کی اگر بات کی جائے تو مدھپردیش کو چھے ریجنز پہ ہم نے باتا ہے جس میں سے تین ریجنز کا آکڑا ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور اب باری اگلے ریجن کی ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات بھوپال ریجن کی اب کرنے جا رہی ہوں کیونکہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ بھوپال کا وی وی آئی پی روڈ والا علاقہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑا تالاب اور ساتھ ہی راجہ بھوٹ کا یہ سٹیچو یہ مورتی جو ایک طریقے سے نہ صرف بھوپال برکہ پورے مدھپردیش کی پہچان ہے اور اس بیچ وہ آکڑا جس کا درشکوں کو انتظار ہے ووٹ پرتیشت کے حساب سے مدھپردیش بھوپال ریجن کل پچیس سیٹے یہاں پر دیکھئے بیجپی کو بڑھت پچاس فیصدی ووٹ شیئر کے ساتھ کانگریس دوسرے نمبر پر 42 فیصدی ووٹ شیئر کے ساتھ یہاں پر بیجپی ووٹ شیئر کے باملے میں کانگریس پر خاصی بڑھت بناتی ہوئی ان پچیس سیٹوں میں نظر آ رہی ہے بی ایس پی ایک فیصدی آنے کے خاتے میں ساتھ فیصدی ووٹ شیئر جاتا ہوا اب کل ملا کر ان پچیس سیٹوں پر سیٹوں کے لیے ہاتھ سے آکڑا کیا رہ سکتا ہے یہ جاننا بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ جو بھوپال ریجن ہے مدھیپردیش کی راجدھانی بھوپال سلے کر ویدیشہ رائے سیند والا یہ پورا علاقہ ہے خود مکہ منتری شیورات سنگھ چوہن کی دب دبے والا یہ علاقہ اور یہاں پر بیجپی آگے بہت آگے کانگریس کے مقابلے 18-22 سیٹیں بیجپی کے خاتے میں جا سکتی ہے کانگریس 3-7 سیٹوں میں سمٹ سکتی ہے وی ایس پی کا خاتہ بھی نہیں کھل رہا آنے کے خاتے میں ایک سیٹ جا سکتی ہے لیکن کل ملا کر بھوپال ریجن آپ دیکھ رہے ہیں بیجپی کو بڑھت دلاتا ہوا یہ ریجن نظر آ رہا ہے ہمیشہ سے یہ بھوپال ریجن جو ہے وہ بیجپی کا گڑھ رہا ہے 2018 میں بھی یہاں پر بیجپی کانگریس پر بھاری پڑی تھی 16 سیٹیں تب بیجپی کے خاتے میں گئی تھی اور ایک بار پھر سے بھوپال ریجن کی 25 سیٹوں میں بیجپی کو بڑھت تو کل ملا کر اب تصویر یہ کہ تین ریجن میں مدیپردیش پر کانگریس آگے اور ایک ریجن 25 سیٹوں والا بھوپال ریجن وہاں پر بیجپی فیلحال آگے نظر آ رہی ہے سندیب بلکل اور میرے ساتھ مدیپردیش سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں جب کانگریس کی وہ لگ بگ دو سال کے لیے سرکار بنی پھر سرکار گائب ہو گئی جیوردھن سنگھ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں جیوردھن جب تک ہم بات کر رہے تھے چمبل کی جب بات ہو رہی تھی بگھیل کھنڈ کی اور بات ہو رہی تھی مہاکوشل کی تو بلے بلے لگ رہا تھا آپ کے شریر میں وہ بانچے جس بھی حصے میں ہو وہاں کھل گئی ہوں گی لیکن اب بھوپال علاقے کے چلتے تھوڑا سا دل کی دھڑکنیں آشنکاؤں کے چلتے تھوڑی تیز ہو گئی کیا سر دیکھئے پورا ٹرینڈ جو دکھرا ہے مدیپردیش میں اور شاید جو آپ کی یہ پوری پول اور سروے کی گئی ہے یہ کی گئی ہے آگست سپٹیمبر کے مہینوں میں جس میں بھاتپا کا شاسن بھی رہا ان کی وہ پرائم سمیہ تھا یہ اکٹوبر کے آنکھ لے ہیں جیوردھن یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ہوں یہاں پر تو اکٹوبر کے تو ابھی ساتھی دن ہوئے ہیں ابھی تو اگر آپ مان کے چلے تو جاتر اس پر سپٹیمبر میں ہی سرگریف کی گئی ہوگی لیکن ہمارا یہ پوئنٹ ہے سر کہ ابھی جو آپ کو آپ کے آخرے سے سامنے آرہے ہیں آئے پڑیٹ اٹلیسٹ کم سے کم دو پرسنٹ ٹی پرسنٹ سونگ اور اب اب ہوگا ٹوورڈز کانگریس کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ہوا کانگریس طرف ہے آج لاغو ہوئی ہے آچا سہتہ تو اس کے بعد اب دھیرے دھیرے اور اپسونگ آئے گا ٹوورڈز کانگریس ڈ آئے فیل جو بھی پردکشن ہوتا ہے ایک دو مہینے پہلے آم اس کے آم انمان میں آم جو آم ایک محول بنتا ہے ووٹنگ کے دن اس میں لگ بھگ اسی پارٹی کو جس طرف ٹرین جاتی ہے اس سے پھر اور اپن کو ایک دو پسنٹ پلس ملتا ہے جہاں تک سوال آپ کا آم بھوپال سمبھاگ کا ہے آم یہ شاید آپ کی جو سروے میں تھوڑا ابھی کانگریس کو کم سی دکھا رہی ہے کم سی نہیں بہت کم تین سے سات سیتے بچ اس میں سے تین سے سات سیتے اور بی جے پی کو اٹھارہ سے بائیس لیکن جو ہم نے جلاوار نکالا ہے آکڑا چاہے دشا جلے کا ہو یا پھر بھوپال جلے کا ہو رائسن جلے کا ہو ان میں کافی جلے ایسے ہیں جہاں پہ جو آپ کی جو مطلب اکیلے ایک جنے میں کوئی چار سیٹے ملیں گے تو افکوس شاید نہیں جناو سے پہلے تو تال ٹھوکی جاتی ہے ہر کوئی تال ٹھوکتا ہے پر اگر آپ اتنے نشچنت ہیں اتنے کانفیڈنٹ ہیں جیوردھن تو بی جے پی نے تو تیسری سوچی بھی جاری کر دی ساتھ ساتھ سانسد جن میں تین کیندریہ منتری ہیں ان کو اتار دیا اپنے مہا سچو کو اتار دیا اب بائیس منتری اور ساتھی ساتھ مکھے منتری کی بھی امیدواری کا اعلان ہو گیا ہے آپ اپنے امیدواروں کا اعلان کیوں نہیں کرتے یہ تو ان کی گوھرہات کا پرتیخ ہے کہ علی کو بڑے کندر منتری کو اتارنا پڑا ہے اب اگر آپ ستی دیکھیں مدیپردیش میں تو ایک طرف پوری کانگریس کھڑی ہے کمال ناد جی کے ساتھ ہم سب سیمیت ہے کہ وہ ہمارے چہرے ہیں ہمارے لیتا ہے ہمارے سیم امیدوار ہیں لیکن بھاچپا کی بڑی بڑمنا ہے کہ ایک طرف ان کے ہی سٹنگ مکھی منتری ہیں جو مدیپردیش کے اعتحاس کے سب سے لمبے کاریکال کے مکھی منتری ہیں سترہ سارو سے مکھی منتری ہیں لیکن جب پوچھا گیا امید شاہ جی سے کہ آپ کا چہرہ کون ہے تو وہ کہہ رہے ہمارا کوئی چہرہ نہیں ہے جس سے کی سپس دکھ رہا ہے کہ اگر بھاچپا ہی شیورا سنگی پر بھروسہ نہیں کر رہی ہے تو جنتا کی کیا ستی ہوگی اگر آپ یہ ترک دیں گے اور یہ ترک جو دے رہے ہیں جائے وردن یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا 2024 کے لوگ سبح چناو میں پھر انڈیا کا چہرہ کون یہ پوچھا جائے گا کانگریس سے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا گڑ بندن میں بھی کہیں نہ کہیں سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ راہول جی لیٹ کرے ابھی کچھ دن پہلے شدد پوار صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا جہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جڑو یاترہ کے بعد ایک الگ پہچان راہول جی کی بنی ہے لیکن جو آپ کا پہلا پرشن تھا سر with respect to declaring of candidates جو آج جو سوچی بھاجپا کی آئی ہے وہ آئی ہے شراط کے سامن جبکہ کانگریس کی سوچی جاری ہوگی نوزاتوں کے سامن اب پکے ہندو بن گئے مطلب ہم تو سر پہلے سے ہی ہیں سر 20-25 پیڈیوں سے ہے تو اس کی تاہر ٹھوک رہے ہیں آپ کے مطر کی اپنے علاقے میں ستتی اچھی نہیں لگ رہی ہے جیواردھن آپ کے مطر کی کس کی سر وہ آپ کے پرانے مطر ہیں وہ گوالیر چمبل گناہ سمبھاگ والے آپ کے تو پرانے مطر ہیں ان کی ستتی اچھی نہیں لگ رہی ہے بہت سارے ہیں سر میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں نا نہیں سر میں نہیں سمجھ پایا اچھا وہ سندھیا گھرانے کے چراغ ہیں جی ان کی حالت تھوڑی خراب ہے یا شدہ جی تو منہ کر دیا ہے یا شدہ جی نے تو منہ کیا ہے کہ وہ تو شاید کھڑی نہیں ہو لی ہے تو جو ترہ دیتے میدان میں اترنے چاہیے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے سر وہ تو بھاچپا کے بشے ہیں سر ہمارے بشے اب کہاں بچے اب تو جو ان کا بشے ہے وہ تو بھاچپا تہے کرے گی بھاچپا تہے کرے گی بہت بہت شکریہ آپ کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پنکج چطورویدی بی جے پی کے پروکتہ ہیں ساتھی ساتھ کانگریس کے راشتری کے پروکتہ آلوک شرما بھی جڑے ہوئے ہیں پنکج مدیہ پردیش میں ستیتی فیلحال اچھی نہیں لگ رہی بھوپال میں تو ٹھیک لیکن چمبل بھگیل والا علاقہ مہاکوشل والا علاقہ دکھت میں دیکھیں دیکھیں سندیب جی آپ کے سروے کے پرتی اور آپ کے پرتی چینل کے پرتی پورے آدھر کے ساتھ کہ یہ میڈیا کا دائت اپنے اپنے ماندن و مابدن کے آدھر پر سربے کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی مدی پردیش میں وکاس کے آدھر پر بیماروں سے وکشیت مدی پردیش کے آدھر پر 150 سے ادھر سٹیٹوں کو لے کر آشوست ہے جس میں کوئی سندے نہیں ہے اور ہمارا آتموشواس ہمارا سنکل ہمارے درنچہ شکتیز بات کا پریچائق ہے کہ لگ بھگ دو ماہ پہلے ہمارے قریب انچالیس پرتیاشی میدان میں تھے اور یہ آج کی تائج تک کاؤنٹ کریں تو ایک سو چھتیس پرتیاشی بھارتی انتہ پارٹی کے آج تک میدان میں ہے وہ کانگریس پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ کے لگ بھگ ایک سال پہلے اپنے کینڈیٹ ڈیکلیئر کر دیں گے پھر چھے مہینے کی بات کریں پھر اگس کی بات کریں پھر ستمبر کی بات کریں آج کوڈ آف کنڈکٹ آگئی کانگریس کے کنڈیٹ لا پتا ہے اور سیدھا چناؤ سندیب جی ایک وشہ پر ہے وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹ کہہ رہے ہیں شراد چل رہے ہیں شراد میں ہم تو امیدواروں کا اعلان نہیں کریں گے ہم پکے ہندو ہیں نوراتر میں کریں گے دیکھیں سندیب جی یہ کانگریس کی ویڈم بنا ہے کہ ان چناؤی ہندووں کو بار بار چناؤں کے سمیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہندو ہیں کبھی بھاجپا کو نہیں کہنا پڑتا تو جو رنگا سیار ہوتا نا اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں میرا آشے آپ سمجھ کے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے شرادوں کے بہت پہلے لگ بگ دو ماہ پہلے اپنی پہلے سوچی جاری کری تھی اور ہم نرنتر تک ساتھ سوچی جاری کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی کیسی ہندو ہے کس کے نیتا ہندو آتنک وات کی بات کرتے ہیں یہ وہ کانگریس پارٹی جس کے ایک ہمانڈیا گڑبندن کے لوگ سناتن دھرم کو سمول نشٹ کرنے کی بات کرتے ہیں میرے اور آپ کے سناتن دھرم کی تلنا کیڑے مکڑوں سے بیماری ہوتے ہیں سناتن دھرم کی دعائی دی گئی تھی ہوں میچ میں ہیں بجھے جی کونسا وہ ایک اور پیریڈ آیا تھا کہ بھئی اس میں مٹن نہیں کھایا جاتا ساون میں ساون میں مٹن نہیں کھایا جاتا راحل گاندھی اور لالو پرسادی آدم مٹن بنا رہے ہیں تب تو آپ بڑے تنز کس رہے تھے آج آپ بتا رہے ہیں پکے ہندو ہیں تو اسراد میں بھی کرتیں گے ہم تو امیدواری کا اعلان پنکر چطربیدی آپ سے ہے یہ سوال جی سر سندیب چیز پھلتر دورائیں گے سر میں نے کہا ساون میں جی مٹن نہیں کھایا جاتا ہندو نہیں کھاتے یہ تو مٹن بناتے ہوئے پائے جاتے ہیں راحل اور لالو تب تو آپ نے بڑے تنز کسے تھے جی سر ہم تو سر ہم تو سر ساون کی باتیں نہیں کر رہے سر ہم تو ان شریمان جن کے دادا کا نام فیروز اور ان کا گوتر دھتاتر ہے آج پورے دیش میں سندیبی چرچہ یہ ہے کہ فیروز کا پوتر اور دھتاتے گوتر اور دھتاتے گوتر ہے تو برہمن کم سے کم اس دیش میں یہ پرمپرا ہے کہ مٹن نہیں کھاتے اب یہ راحل گاندی کی ان کی پارٹی جانے ان کو کیا کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے اچھا چلی ایک چھوڑا سا جواب یہ دیجئے پنکش بھائی آپ اتنے کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں ایک تو چہرہ نہیں دیا پہلے سات سانسد ڈتار دیا تین کے اندریہ منتری کہ بھائی انٹی انکمبنسی کی کارٹ پہلے تو سمجھ ہمارے تو سمجھ یہی آیا اب بائیس منتری ان کو ٹکٹ دے دیا اور مکھے منتری کو بھی اتار دیا میدان میں پر وہ چہرہ نہیں ہے مکھے منتری کے یہ کونسا جب گزب کھیلے ساندیب جی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وکاس کاریوں کی آدمشواس کی پر نام ہے کہ آج ہماری سوچی میں لگ بگ چوبیس منتری سمجھلیت ہے جو آج کیبینٹ کا حصہ ہے اس کے علاوہ ماننی مکھے منتری شیوراج جی سمجھلیت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بہت اس پشٹ کہا بھارتی جنتہ پارٹی کار کرتا سر میں بتا رہا ہوں آپ کی بات کو تو دے رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کارڈر بیس پارٹی ہے اور کانگریس پارٹی لیڈر بیس پارٹی اس کو سیڈی چاہیے کسی کو دگوے سنگھ جی کے نام کی سیڈی چاہیے کسی کو کارڈر بیسٹ ہے اگلا علاقہ بھی دیکھ لیتے ہیں رومانہ برجیش راجپود بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تھوڑی گراؤنڈ ریپورٹنگ بھی وہ دیں گے ہمیں پر اگلا علاقہ کونسا ہے کس کے لیے کیا کچھ خبر لے کر آیا لیکل اگلا علاقہ اس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بس اب دو ہی ریجنز اور مہدھے پردیش کے باقی ہیں اور یہ دیکھیں اس تصفیر کو دیکھ کر آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں اس وقت مہاکال کی نگری اوجین میں مہاکال کوریڈور میں اس وقت موجود ہوں مطلب یہ مالوہ ریجن ہے جس کا آکڑہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں اور مالوہ ریجن مطلب وہ ریجن جہاں مہدھے پردیش کی آرثک راجدھانی بھی مہدھے پردیش کی دھارمک راجدھانی بھی کل پیتالیس سیٹیں اس مالوہ ریجن اور ووٹ پردشت کے ماملے میں یہاں مالوہ میں بھی بھوپال ریجن کی طرح بیجی پی کانگرس کے مقابلے آگے بیجی پی 49 فیسیدی ووٹ شہر مالوہ ریجن میں لیتے ہوئی نظر آ رہی ہے کانگرس 44 فیسیدی ووٹ شہر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے ایک فیسیدی ووٹ شہر بی ایس پی کے خاتے میں جاتا ہوا انہے کے خاتے میں چہ فیسیدی ووٹ شہر جا رہا ہے اور اب اس ووٹ شہر کو جب سیٹوں کے لحاظ سے آپ تبدیل کریں گے اس مالوہ ریجن میں جہاں کانگرس کی طرف سے جیتو پٹواری بڑا چہرہ ہے بیجی پی کی طرف سے کیلاش ویجی برگیے بڑا چہرہ ہے بیجی پی کے خاتے میں بیتالیس میں سے تیس سے چوتیس سیٹے جا سکتی ہیں کانگرس دس سے چودہ سیٹوں پر سمٹ سکتی ہیں مطلب دوسرے نمبر پر کانگرس ضرور ہے لیکن فاصلہ بہت زیادہ بیجی پی کے مقابلے مالوہ ریجن میں کانگرس پارٹی خاصی پچھڑتی ہوئی یہاں پر اس آنکڑے میں صاف طور پر نظر آ رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں بیجی پی کو یہاں پر 45 سیٹ میں سے تیس سے چوتیس سیٹ بیجی پی جیت رہی ہے مالوہ ریجن میں چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں پر رکھ رہے ہیں اور آگے جب لوٹیں گے تو مدھے پردیش کا نمار ریجن اس کا آنکڑہ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ہی مدھے پردیش کی پوری تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلال سیدھے آپ کو سٹوڈیو لے کر چلتے ہیں سندیب کے پاس ملکل لیکن کیچپ گیم کرتی ہوئی بیجی پی آلوک شرما کیا کہیں گے too close to call دکھ رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے 3-1 کا ہی 3-1 کا ہی فاصلہ رہے گا سیٹوں میں بھی پوری طرح سے 3-1 کا ہی رہے گا 25% سیٹیں بیجی پی جیتے گی اور 75% کانگریز جیت کر سرکار بنائے گی کیونکہ اچھا شکتی بیجی پی کی نہیں اس بار اچھا شکتی جنتا کی چلے گی جس طرح سے بیرجگاری اور مہنگائی کا مہنا ہے 3 لاکھوں میں آپ آگے بھوپال اور مالوہ میں بیجی پی آگے تو 3-2 ہو گیا 3-1 نہیں رہا دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے لگتا ہے سندیب بھائی کون سے کوشن پوچھے گئے کب پوچھے گئے کتنا سیمپل سائز رہا ہریانہ کا مجھے ای بی پی نیوز کا ہی سروے آدھے نبیہ میں سے 83 سیٹیں بیجی پی کو دکھائی تھی اور آئی 41 تھی اور ایک نہیں دس جگہ ویرییشنز ملے ہیں میں بلکل جنتا کے بیچ میں ہو کر آیا ہوں میں کٹنی سیہورہ اس پوری بیلٹ میں ہو کر آیا ہوں جبلپور تک مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی آواز جنتا کی ہے بیجی پی کا سوپرا ساتھ اور یہ بات بیجی پی بھی جانتی ہے چھتیس گڑ کے ہمارے آنکلن کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میں کہوں گا کہ چیٹیں اور بڑھیں گی لیکن میں پھر بھی آپ کے چینل کا بھی اور سروے کا بھی سمبان کرتا ہوں اب مددوں کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ سی ایم کا چہرہ اگر اتنا بڑھیا کام کر رہے تھے وہ تو ابھی تک مطلب شرادوں میں سی ایم کے چہرے کو ڈیکلئر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کو ٹکٹ بھی اب دینا پڑا مجھے لگتا ہے شیورا سنگھ چوہان نے پوری بیجی پی کو پوری گھٹنے پر لا دیا جس طرح کی بھاوک اپیل کی انہوں نے بیجی پی کو سمجھ آ گیا کہ سوپڑا تو ساف ہو ہی رہا ہے شیورا سنگھ چوہان کا بھی اگر ٹکٹ کارٹ دیا تو اور زیادہ سوپڑا ساف ہو جائے گا اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں چوری کی سرکار چلا رہے ہیں آپ پچھلے چار سار سے آپ نے پوری طرح سے سرکار جس طرح سے انیتک طریقے سے گرائی تھی یہ پورے مدھے پردیش نے دیکھا تھا اور پندرہ مہینے میں جو کام ہوئے تھے وہ بھی دیکھے تھے مہابکال کی نگری ہندو 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 کر رہے ہیں اے لوگ سر سو اٹھارہ سال تک سرکار چلانے کے بعد آپ کو دوسروں کے بہت رہا دارے ہیں تو اسی سے پتہ چل رہا ہے آپ کے پاس کوئی مدہ نہیں آپ کی لسٹ کا بہت جائے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کل کمالنات جی نے بہت کلیر کر دیا تھا کہ لگ بک ڈیڑھ سو کے قریب ایک سو چالیس پینتالیس کے قریب پر ایک سکاراتمک چرچہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی لسٹ بھی آ جائے گی انڈیا لڑے گا بی جے پی کے خلاف کی کانگریس لڑے گی اکھلیش یادب سے بات وغیرہ ہو گئی کچھ سیٹے مانگ رہے تھے سنایا دیکھیں یہ ابھی تک اکھلیش جی سے کوئی چیز سیٹ دینی ہے نہیں دینی ہے یہ ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہے لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی نرنے نہیں ہوا ہے کانگریس پارٹی سیدھا سیدھا چناؤ لڑے گی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ابھی تک مقابلہ نظر آ رہا ہے لیکن ہم تو اکی وقت یہ کہہ رہی ایک منٹ بی جے ایش پر یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے دیکھیں جب بھی چناؤوں کا آنکلن کرتے ہیں تو اگر ناراضگی ہے تو سب علاقوں میں ہوگی اگر مددوں کی گونت سنائی دے رہی ہے وہ ہر جگہ سنائی دے گی پر یہ تھوڑا سا وچتر ہو گیا ہے مدی پردیش کا چمبل بگیل کھنڈ مہاکوشل میں کانگریس کو زبردست بڑھت اور بھوپال اور مالوہ میں بی جے پی کو زبردست بڑھت اس کو تھوڑا سمجھائیے یہ اتنا فرق کیسے ایک سیکلر ٹرینڈ ہوتی ہے نا کسی بھی چناب میں بردیش آپ کو آباز آ رہی ہے میری مدی پردیش کے چھوڑ ریجن جی سنڈیپ میں یہ نہیں سمجھ پہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں سنڈیپ ہم نے 2003 سے لگتار مدی پردیش کے چناؤں دیکھ رہے ہیں اور مدی پردیش کے چھوڑ ریجن ہیں ہر ریجن میں الگ الگ چناؤں لڑا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو جو ویریشن دیکھ رہا ہے کہ کہیں بیجی پی آگے ہے کہیں کانگیس آگے ہے تو ویسے بھی ہم نے جس مالوہ اور بدی بھارت کی بات کی ہے مالوہ اور بدی بھارت میں ہمیشہ سے بیجی پی کا گڑ رہا ہے کانگیس سرکار پرچھلی بار کیوں نہیں بنا پائی تھی کیونکہ جو ویندی ریجن تھا جس کو ہم بندیل کھنٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں ویندی ریجن سے کانگیس بری طرح ساف ہو گئی تھی اور بیجی پی سرکار اس لیے نہیں بنا پائی تھی کیونکہ جو گولیا چمبل کا ریجن تھا وہاں سے بیجی پی بری طرح ساف ہو گئی تھی اس لیے پسلی بار بیجی پی اور کانگیس کا ووٹ سیر میں پوائنٹ وون پرسنٹ کا فرق تھا اکتالیس فیزدی ووٹ ملے تھے بیجی پی کو اور چالیس دسملہ نو فیزدی ووٹ ملے تھے کانگیس کو کانگیس بیجی پی کو ایک سو نو سیٹے تھی اور کانگیس کو ایک سو پندہ سیٹے تھی تو اتنا ٹائٹ پوزیشن ہوتی ہے اور ہر علاقے میں الگ الگ طریقے سے الیکسن لڑا جاتا ہے گولیا الیکسن گولیا چمبل میں الگ ریزن مدے ہوتے ہیں مالوہ میں الگ ہوتے ہیں اور وندے میں الگ ہوتے ہیں تو یہ مدی پریش کا چناؤں کا مجا ہے اور یہی مجا اس بار بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ابھی تک چھے ریزن ہم نے چھے ریزن میں سے تین اور دو میں الگ الگ ٹرینڈ آ رہا ہیں اور باقی کے ابھی چھٹے کا بھی انتظار کریں گے مکمل تصویر بھی پیش کریں گے پر دبانگ یہ جو ابھی آنکڑا بتا رہے تھے کہ دیکھئے ووٹ پرتیشت میں بہت کمی ہوتی ہے یہ ہماچل جیسا کچھ حساب بھی بنتا دکھ رہا ہے کہ شنی دشملہ وات فیضی کا انتر پر چالیس سیٹے آئی کانگریس کی اور چوبیس پر تیریس پر سمٹ گئی بی جے پی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ اتنا فرق علاقوں میں ایک جگہ ایک بلکل آگے دوسری جگہ دوسرا بلکل آگے دیکھیں جو انتر ہے وہ بہت زیادہ ہے آٹھ ہٹھ نونو فیصدی کا انتر بائی پولر کانٹسٹ جس میں دو بڑی پارٹیاں لڑ رہی ہوں آمنے سامنے اس میں میرے خیال سے سیٹوں کا فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہی ہم لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ پورا جوڑیں گے پورا جوڑ کے جو آئے گا آنکھڑا وہ جیسے یہ بتا رہے ہیں بریجیش کے الگ الگ جو ریجن سے اس میں الگ الگ قسم سے ووٹ پیٹرن رہتا ہے تو اس سے وہ صاف ہوگی استطیق یعنی آپ اپنین پول کر لیجے اس کے باب جود بھی استطیق گڑم گڑ رہے گی لوگوں کو دوبارہ دیکھنے آنا پڑے گا آپ کو اپنین پول کہنے کا مجھے بھی ہے تو آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اگر جو سرویچھڑ نے جو میتھمیٹک سم لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس میں چمبل بھگیل کھنڈ اور مہا کوشل میں کانگریس آگے ہے اور پریابت روح سے آگے ہے یہ ایک سو بتیس سیٹیں ہوئیں کل ملا گے دو سو تیس سیٹیں ہیں اب باقی بچی اٹھانوے سیٹیں ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اٹھانوے سیٹوں میں آگے ہے ابھی تیسری ریجن اگر اپنے 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 سیٹوں میں کانگریس آگے دکھائی جا رہی ہے دونوں اپنے اپنے علاقوں میں پریابت روح سے ووٹ پرشت کے حساب سے آگے ہیں تو اس لحاظ سے اس پورے چناؤں میں کانگریس کی بڑھت اپنے آپ میں سپشت ہے بڑھت اپنے آپ میں سپشت ہے پر اس میں سوال پھر یہ اٹھا ہے کہ اگر بھوپال اور یہ مالوہ علاقہ یہاں پر بی جے پی پرمپراغت ان کا گڑھ ہے اتنی مضبوط تھی تو انٹین کمبنسی کی آشنکھاؤں سے یا سکبوگاہٹ سے پریشان کیوں دیکھی بی جے پی تب ہی تو ساموہک نیترت میں لڑیں گے جی ساتھ سانسدوں کو اتار دیا جی مہا سچم کو بھی اتار دیا وہ کہہ رہے اٹھائیس سال بعد ہاتھ جڑواؤ گے تو وہ کرنے کی نوبت کیوں آئی اگر اپنے پرمپراغت گڑھ میں وہ مضبوط ہیں تو اس کا مطلب وہاں انٹین کمبنسی نہیں ہے نہیں دیکھیں پرمپراغت گڑھ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ سیف سائیڈ میں ہیں انٹین کمبنسی کا اثر وہاں پر بھی ہوگا لیکن جو آپ اپنے 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 پول میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھوپال کا جو ہی گنا ہے مالوہ کا ہی گنا ہے نیمال کریں اگر پچھے سیٹوں میں بھوپال میں اٹھارہ سے بائیس جیت رہے ہیں تو یہاں سویپنگ اٹھ اور مالوہ میں اگر تیس سے چوتیس لے رہے ہیں پیتالیس میں تو یہ بھاچپا کا گڑھ ہے نا دونوں کے دونوں علاقے تو انٹین کمبنسی نہیں دیکھ رہی نہیں انٹین کمبنسی بھاچپا کا گڑھ بھاچپا کو ہمیشہ سے سمجھنے کی جارت پڑھیں پھر سے میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ مدی پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے مجبود گڑھ اور اس میں بھی مالوہ کا ریجن بھوپال کا ریجن مدی پردیش کا جو مدی حصہ کہتے ہیں جسے مدی بھارت کہتے ہیں وہ جو ریجن ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑھ ہے اس میں بھی تھوڑا بہت تو انٹین کمبنسی کا اثر ہوگا لیکن جو انٹین کمبنسی کا اثر ہے وہ جو ریجن جہاں پر بھاچپا کا گڑھ نہیں ہے وہاں دکھائی دے رہا آپ کو چمبل والیر کی ریجن میں مہا کاوشل میں بھگیل کھنڈ میں اس کو جیادہ اثر کرے گا اس کو کیسے ایڈجس کیا جائے اس لیے وہاں پر آتے ہیں یا پرلاد پٹیل کو چلیے پھکڑن سنگھ کو لستے تو پرمپر آگے تو جو تیرادی سندھیا کو وہاں سے اتارا لیکن اس سے ہی لگ رہا ہے کہ جو تیرادی سندھیا مدی پردیش میں بی جے بی کی سرکار بنا تو سکتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے جو تیرادی سندھیا کو ابھی اتارا نہیں ہے اتارا نہیں لیکن وہ ہے نا چمبل ریجن تو ہے وہاں پر تو سب سے زیادہ خراب آلات ہے ابھی تک کا جو اپینین پول ہے اس میں سب سے خراب استثیتی میں گوالیر چمبل استثیتی نو پرتیشت کا ڈفرنس ہے اس میں تو وہ بڑا مشکل کام ہے یہاں امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے بینو دگمی اتری بی جے پی نے آنچک رکھ مطلب انہوں نے اپنے پتے کھول دیئے بھائی چہرہ نہیں ہے مکھے منتری کا اور باقی امیدوار کون ہے بڑے دگز تو اتار دیئے کانگریس نے چہرہ تو دے دیا ہے امیدوار نہیں اتارے اس کو بھی فیکٹرنگ کرنا پڑے گا جب ہم ان آنکڑوں پر چرچہ کر رہے ہیں دیکھیں کئی جگہیں ایسا ہوتا ہے کہ امیدوار کا بہت اثر پڑتا ہے اگر امیدوار خلاب لوگوں کو بہت ناراضی ہے اور پارٹی وہاں امیدوار بدل کے وہاں بہتر امیدوار دیتی ہے تو ایک دم سے پر سپریم بدل جاتا ہے فرق پڑ جاتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ بھی جب چناؤ کے لئے ریپورٹرز کو بھیجتے ہیں تو یہی کوشتے ہیں کہ جب سیٹے ڈیکلیئر ہو جائیں کانڈیئر ہو جائیں تب جانا ٹھیک رہے گا تب آپ کی ریپورٹ جیادہ بہتر ہوگی یہ ابھی سہی مہینے میں پہلا آکڑا ہے ابھی اور بہت آئیں گے بالکل مجھے لگتا ہے کہ ابھی جب کانگریس کی بھی سوچی آ جائے بات پر آگے بھی پوری سوچی آ جائیں اس کے بعد جو سروے ہوگا وہ تھوڑا زیادہ کوئی ایک ٹرینڈ پکڑ پا رہے ہیں آپ ان آنکڑوں کے آدار پر ٹرینڈ تو جو ابھی جی نے کہا میں وہی پکڑ پا رہا ہوں کہ ایج کانگریس کا اس پر دکھائی جائیں تو ابھی چھٹا چھٹا علاقہ ہے اس کے آنکڑے اور ہم درشکوں کو بتا دیتے ہیں تو تصویر پوری طرح سے صاف ہو جائے گی رمانہ رمانہ چھٹا علاقہ کونسا ہے چھٹا ریجن جو باقی رہ گیا ہے وہ نیمار کا ریجن ہے اور نیمار کے ریجن میں 28 ویدھان سبھا سیٹے آتی ہیں اور ایسے بھی 28 ویدھان سبھا سیٹے جو آتی ہیں نیمار کے ریجن میں نیمار کے بارے میں پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ایک طریقے سے آدھی باسی بہول یہ علاقہ ہے اور یہاں پر دیکھیں ذرا ووٹ شیئر کے معاملے میں بلکل برابری پر بی جی پی اور کانگریس نظر آ رہی ہے پیتالیس فیصدی ووٹ شیئر کانگریس کے خاتے میں جاتا ہوا پیتالیس فیصدی ووٹ شیئر بی جی پی کے خاتے میں جاتا ہوا ایک فیصدی بی ایس پی انہے کے خاتے میں نو فیصدی ووٹ شیئر جا رہا ہے اور سیٹوں کے لحاظ سے اگر اس آنکڑے کو تبدیل کیا جائے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں یہاں سیٹوں کے معاملے میں بازی کانگریس نماری تھی ان اٹھائیس میں سے اٹھارہ سیٹیں کانگریس کے خاتے میں گئی تھی اور اس بار دیکھئے بارہ سے سولہ سیٹیں کانگریس کو مل سکتی ہیں آدھی باسی بہول نمار ریجن میں اور بی جی پی کو بھی بارہ سے سولہ سیٹیں مل سکتی ہیں مطلب جس طریقے سے ووٹ پرتشت کے معاملے میں معاملہ بلکل برابنی کا تھا اسی طریقے سے اٹھائیس سیٹوں کا یہ نمار ریجن اور یہاں سیٹوں کے حساب سے بھی معاملہ بلکل برابنی کا کانگریس اور بی جی پی کے بیج نمار ریجن میں اور ایسے میں نمار ریجن میں کڑی ٹکر آپ نے جان لی اور اب باری ہے مدھپردیش کی فائنل تصویر جاننے کی دو سو تیس ویدھان سبھا سیٹیں اور دو سو تیس ویدھان سبھا سیٹوں کی پوری کی پوری تصویر کیا کہتی ہے یہ جلدی سے اب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نرمدہ کنارے دیش کا چطورت جوتر لنگ اوم کاریش پر شنکرہ چاہرے کی دیکشہ سکھلی اور یہاں پر شنکرہ چاہرے کیے اوچی پرتبہ ووٹ شیئر کے معاملے میں کانگریس اور بی جی پی بلکل برابری پر پیتالیس فیصدی ووٹ شیئر مدھے پردیش میں کانگریس کو جاتا ہوا پیتالیس فیصدی ووٹ شیئر بی جی پی کے گھاتے میں جاتا ہوا پچھلی بار یہ آکڑا قریب 41-41 فیصدی کانگریس اور بی جی پی پچھلی بار بھی دوہزار اٹھارہ میں ووٹ شیئر کے معاملے میں یہاں پر برابری پر تھے معمولی سی بڑھت بی جی پی کو تھی پچھلی بار ووٹ شیئر کے معاملے میں کانگریس کے مقابلے میں اور ایسے میں اب جبکہ ووٹ شیئر کے معاملے میں دوہزار اٹھارہ کی طرح اس بار بھی دونوں پارٹیاں برابری پر ہیں تو سیٹوں کے لحاظ سے معاملہ کہاں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ سیٹوں کا بڑا آکڑا آپ کے سامنے یہاں پر کانگریس سب سے آگے نظر آ رہی ہے بی جی پی کو پچھارتے ہوئے 113 سے 125 سیٹے کانگریس کو مل سکتی ہیں مطلب وہ بہومت کا جادوی آنکڑا 116 والا وہ کانگریس پار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالانکہ بہت پیچھے بی جی پی بھی نہیں ہے اور بی جی پی 104 سے 116 جادوی آنکڑے کو چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے بی ایس پی کے خاتے میں 0-2 سیٹے جا سکتی ہیں انہ کے خاتے میں 0-3 سیٹے جا سکتی ہیں تو کمو بیش 2018 میں جس طریقی کی ستھتی تھی کچھ کچھ اسی طریقے کی تصبیر یہاں پر ایک بار پھر سے اوپھرتی ہوئی کانگریس اپنے دم پر بہومت کا آنکڑا حاصل کرتی ہوئی مدھی پردیش میں نظر آ رہی ہے کڑی چکر مدھی پردیش میں کانگریس اور بی جی پی کے بیچ سیدھی ٹکر مدھی پردیش میں کانگریس اور بی جی پی کے بیچ اور اس کڑی چکر میں مدھی پردیش میں ای بی پی نیو سی وٹر کو اپنین پول یہ بتا رہا ہے کانگریس بہومت کے قریب کڑی چکر میں کانگریس مدھی پردیش میں آگے سندھی بلکل اور سنیوکت اگر ہم مدھی پردیش کی بات یہاں پر جوڑ دیں مدھی پردیش سے ہی چھتیس گڑ بنا تو مدھی پردیش اور چھتیس گڑ دونوں ہی جگہ سے کانگریس کے لیے اچھی خبر آتی دکھ رہی ہے سرکار بنانے کی وہ ستھیتی میں دکھ رہی ہے لیکن یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے ابھی بہت پانی بہنا ہے نرمدہ میں بھی تو انتظار ابھی کرنا پڑے گا پر کچھ دلچسپ باتیں آئی ہیں اس سرویکشن میں دونوں ہی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی ان کا مت پرتیشت ووٹ شیئر برابر پیتالیس پیتالیس فیزدی ووٹ بینک دونوں کا لیکن بہومت کا جو آنکڑہ ہے جیسا رومانہ بتا رہی تھی ایک سو سولہ کا اس سے پار پاتی ہوئی کانگریس ایک سو تیرہ سے ایک سو پچیس تو بیچ کی فگر ہم ایک سو انیس بیس مان سکتے ہیں بی جے پی ایک سو چار سے ایک سو سولہ بہومت کا آنکڑہ چھوٹ ہو رہی ہے لیکن کیا ایک سو دس کے آس پاس ہی اٹک جائے گی آپ سے چاہوں گا مالوہ میں جہاں یا بلکہ یشون جڑ گئے ہیں یشون تھوڑا یہ سمجھائیے آنکڑہ برابر ووٹ شہر اور اس میں میں مالوہ میں جہاں تیس سے چوتھے سیٹے بی جے پی لیتی دکھ رہی ہے مالوہ سے سٹا ہوا ہی علاقہ نمار ہے وہاں برابر کی ٹکر وہ دراصل مطلب ایک ہی ایک ہی علاقہ ہے تو علاقے میں اتنا فرق کیسے آگیا اور پیتالیس پیتالیس کے باوجود کانگرس آگے کیوں دونوں کا جواب بہت سنگریپ میں دوں گا سندیب پہلی بات تو یہ جتنا آنکڑہ پیتالیس پیتالیس برابر دکھ رہا ہے بڑا برامک کیونکہ راجے کے اس طرح پہ لگ رہا ہے بڑی کانٹے کی ٹکر ہے لیکن اگر آپ ریجنز کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے معاملہ اس طرف یا اس طرف ہے ایک آدھ ریجنز کو چھوڑ کر کے یعنی جو جہاں جیت رہا ہے وہ بہت لمبے سے جیت رہا ہے بدر پردیشی ایک راجے کی طرح نہیں چھے الگ الگ راجیوں کی طرح ایسا لگ رہا ہے اسے بھوٹ کرتا ہے آپ نے بھوپال دیکھا آپ نے مالوہ کے آکڑے دیکھیں وہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ مگیل خند بندل خند دیکھیں وہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کچھ حد تک کانٹے کی ٹکر آپ کو مہاکوشل اور نیمار میں دیکھے گی نیمار اور ماروہ کی سیرت اور اس میں بہت انتر ہے سندیب نیمار پوری طرح سے وہ والی بیلٹ ہے جہاں پہ آپ کا جھابوا رتلام یعنی ایک طرح سے گجرات کے آدیواسی بیلٹ کے ساتھ پہ لگی ہوئی وہ ٹرائبل بیلٹ ہے بہت پرانا وہ کانگریس کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے یہ اس طریقے کا گڑ رہا ہے جہاں پہ مجھے یاد ہے 96 کے چناؤں میں لوگصبہ میں بی جے پی کو جب دلیب سنگھ گھوریا نے جوائن کر لیا تھا تو ان کو پھول والی کانگریس کے نام سے ووٹ مانگنا پڑا تھا کیونکہ آدیواسی ماں پہ بھاجپا کا نام تک نہیں جانتے تھے وہ کیمپین میں نے کور کیا ہے تو یہ اس طریقے کا علاقہ ہے جہاں سے آپ ابھی سپر پک رہے ہیں نہیں اس علاقے میں ایک تھی سکھوڑی اور جوڑ دوں بڑا گمبھیر وشلیشن ہو رہا ہے یہ کھنڈوا والا علاقہ بھی ہے یہ کشور کمار کا علاقہ بھی ہے جی بالکل اور اس لیے یہ یہ پیتالیس پیتالیس کی برابری جو ہے نا یہ بڑی بھامک ہے اوپر سے دیکھنے میں لگے گا کہ بڑی کاٹے کی ٹکر ہے لیکن ریجنل لیول پہ سب مطلب اینٹی انکمبنسی نہیں ہے کیا بی جے پی نہاکی پریشان ہو گئی اگر بھوپال میں مالوہ میں آپ اتنی بڑھت بنائے رکھتے ہیں برقرار رکھتے ہیں دوہزار اٹھار اٹھارہ والی بڑھت تو نہاکی پریشان تھی اینٹی انکمبنسی کو لے کر ساموہک نیترتو کے کنارہ بلند کرنے لگی مجھے لگتا ہے کہ اینٹی انکمبنسی سے زیادہ وہاں پہ فیٹیگ کا میٹر تھا یہ بات ہم نے پہلے بھی یہ بات بولی کہ کئی بار لوگ تھگ جاتے ہیں تو چوبیس منتری اتار دیئے آج جی تو وہ جو تھکان اور اوب ہے اور مجھے دوسری چیز یہ بھی لگتی ہے سندیب یہ بات ہم نے آپس نے وقتی کا تم سے ڈسکس بھی کی ہے میرا ایک یہ بھی ماننا ہے کہ جنتہ باقی سب کچھ بردارش کر لیتی ہے لیکن سمحاؤ جنہ دیش کا اپمان نہیں بردارش کرتی تو پچھلی بار کے جنہ دیش کو جوڑ توڑ کے جس طرح سے سرکار بنائی وہ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ایک موڈ یا محول یا اس کے خلاف ایک سنٹیمنٹ یہ ہر جگہ دکھائی دیا یہی کارن ہے کہ بگیل خند جہاں سے جتیرادیت سندیا کو لے کے آئے بی جے پی کے لوگ وہاں پہ اتنا برا حال حصہ میں دکھائی دے رہا ہے ووٹ شیر اور سی چیر میں کیونکہ جو امپورٹ آئے ہیں وہ پارٹی کے پرانے کارکرتہ پرانے سٹرکچر میں کہ کئی سے بھی مکس اپ جلل ہوئی نہیں پا رہے ہیں ہمارے ساتھ پرلاد پٹیل بھی جڑ گئے ہیں میں لگاتار ذکر کر رہا ہوں کہ ساتھ سانسد ان میں سے تین منتری بھی ویدان سبھا چناؤں میں اتار دیے گئے ہیں پرلاد پٹیل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کینڈری منتری بھی ہیں پرلاد ساب 89 سے لوگ سبھا کے چناؤں لڑ رہے ہیں پانچ پانچ بار جیتے ویدھائی کی کا چناؤں لڑنا میدان میں اترنا پہلے تو یہ بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میں اپنے راج کے نترتکہ اور کینڈر کے نترتکہ میں نے حدہ سے کھولے من سے ان کا وینندن کیا کیونکہ میری اتنی لمبی چناؤں یاکرہ میں میں اپنے جہاں میں پیدا ہوا اور جہاں میری راجتک شروعات ہوئی وہاں پر مجھے باپس جانے کا موقع ملا اور تیسری بات میں گھر کے ساتھ کہتا ہوں دیش میں پریبارباد کی چرچہ ہے لیکن میرے انوش نے مجھے اپنی شیٹ دے کر وہ بھی کہہ کر کے کہ نہیں میں چناؤں نہیں لڑوں گا اور آپ نے جگہ پر چناؤں لڑیں گے سا پستہ دے کر مجھے یہ فیصلے کے ساتھ کھڑا کیا یہ تین چیزیں تھی جس نے مجھے گوروان بھی کیا اور سنتشت بھی کیا جو یہ ہمارے آنکھڑے ہیں اس میں کانگریس ساہب بڑھت بناتی دکھ رہی ہے پرلاد صاحب کیا پہلے سے ہی آشنکہ تھی کہ تھوڑی سی بیک وکٹ پر ہے بی جے پی ستہ گما سکتی ہے اسی لئے آپ جیسے دورندروں کو اتارنا پڑا میدان میں اور ہمارے آنکھڑے کیا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں ایسا نہیں لگتا اور میں مانتا ہوں کہ دیکھیں آج نیروات نایوگ نے عدیشوش نے جانی کی ہے آج کے بعد سے بھی ایک لکھتے ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دادے سے کہتا ہوں 3 اکٹوور کو پرنام آئیں گے باج بھجائی بھجائی کا جن ہوگا یہ میں جمعیداری کو ساتھ کر رہا ہوں باج 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 جیتے گی مکھے منتری کون ہوگا آپ بھی مکھے منتری کا چہرہ ہو سکتے آپ مکھے منتری ہو سکتے بھارتی جنتہ پارٹی میں اٹھکل باجیوں سے راجیتی نہیں ہوتی لیکن یہ سچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو فیصلے ہوتے وہ پریوار کیا ایک ایک صرف سونو وال کی جگہ آپ امنتہ بسوہ سرما لے کر آئے ہیں انیس سو اسی سے آج تک کہہ رہا ہوں اگر میرا گیان ادھورا ہے تو پلیز درست کر دیجئے نہیں مجھے لگتا مجھے آپ کے گیان پر پر یقین ہے جو چیزیں آپ نے بھرشت 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 بھرم نہیں رہتا مجھے پتا ہے میں آج سے نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کو اس لئے آپ کے گیان پر پورا درہ وشوہ سر اور میں آپ کی صلاح کو بھی جن دعو کرتا یہ بات آپ مان کے چلیے تو anti incumbency نہیں ہے نہیں میں مانتا ہوں کہ بکاس کے سامنے ان بات کوئی آدھار نہیں اور دوسرا جو کانگلیس کا ہے جو کالک پتا یا نیت تو ہے اس کا بہت سامر چنیل ہے بھارتی جمت پارٹی جو دوسری پنپی رہی ہے ہماری آج ہم سارے وہ ہوگئے جو ہماری موچے کے سیوری تھے جو چناؤ گر رہے میرا بجھے لگتا کہ راج پی میں بات کو پلٹ کر دیکھنا چاہیے ہم کو کینگری منتی کی روپ پہ مد بکھی آپ شہرہ سنگھی کی تین دسمبر کے بعد پرلات صاحب تین دسمبر کے بعد آپ ڈلی بنتی کے روپ میں ڈلی اور آپ اس سوی پہ کرنا کی چلدہ جنہوں میں مجھے مرنا کرنا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ پرلات صاحب آپ نے چناؤی موسم ہے تو ایک ایک منٹ ایک پل قیمتی ہو جاتا ہے مدی پردیش کا ہمارا اپنین پول کہہ رہا ہے کی کانگریس کی سرکار بنتی دکھ رہی ہے ووٹ شیئر پیتالیس پیتالیس فیز دی ہے پر اس میں مارجن آف ایرر بھی ہوتا ہے پلس مائنس تری تو یہ ایرر کا مارجن پلے میں آگیا تو یہ آنکڑے یہ فاصلہ بہت بڑھ بھی سکتا ہے کیا بلکل پلٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے گھڑ سکتا ہے اور مارجن آف ایرر سے یاد کیمپین اور کینگی آنکھ کیونکہ ایک چیز آپ نے دیکھی کہ آپ نے ریجنل لیول پہ جو مارجن دیکھے ہیں وہ کافی بڑے ہیں چاہے وہ بی جی پی کے پکش میں ہو چاہے کانگریس کے پکش میں ہوں تو کم سے کم اتنا تیہ ہے کہ چار بڑے کشتروں میں بہت زیادہ ریزلٹس کے اوپر نیچے ہونے کی سمبھاؤنا کیول خود کے آتما گھاتی گولز خود کرنے لگیں تو بات دوسری ہے ادروائز دونوں پارٹیوں میں بڑھنے کی جو مطلب کلاری پول ہیں یہ نتیجے کتہ ہی نہیں ہیں آپ کا آقلن کیا ہے ونو جو سروے کے آقلے بتا رہے ہے میں اس ہی سا آپ سے کر جاؤ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سو 130 seat کنگریس کی آنی چاہیے کم فٹیبل مجھے بھارتی بھارتی انتہ پارٹی سے کم دو قدم آگے ہے اور جس طرح تک ری سر بھارتی دکھائی گئی ہے دو قدم آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کون بھارتی بھارتی ہوگا مجھے لگتا ہے جو آقلے دکھرہے ہیں اس کے حساب سے شیو راج جی نے بہت اچھا کام کیا اور جو anti بی جے پی یعنی پیشلی بار کی مقابل ایک زیادہ میں نے آپ کے شو کی تاریف کی میرا جو انٹری میں مکھے منتری جی کے ساتھ وہ کل دیکھے گا جس میں میں نے یہ بھی پوچھا کہ جب نرین موڈی کی بات ہوتی تھی اور سوال پوچھا تھا اڈوانی جی سے کہ پردھان منتری پت کے امیدوار ہو سکتے ہیں کیا تو وہ کہتے تھے کہ شیو چیت بے باق جو سوال پوچھے ہیں شیورات سنگھ چوہان سے اسے دیکھنا کتائی مت بھولیے گا تو پانچ راجو میں ویدان سبا چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ساتھ ای بی پی نیوز اور سی ووٹر نے ایک اپنین پول بھی کیا اور ابھی تک چار راجو کی تصویر آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں اور ان میں سے تین خاص ہندی پٹی کے راجو کی اگر میں بات کروں تو چھتیس گھر میں کانگریس آگے مدھی پردیش میں کانگریس آگے اور تلنگانہ میں بی آر ایس کانگریس سے آگے لیکن کانٹے کی ٹکر اور ان چناو خاص بات کروں جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ دوہزار چوبیس کے بارے میں کچھ کہتی پائی جا رہی ہے یہ سیمی فائنل اور فائنل کی جو انیلوجی ہے یہ تھوڑی سی عجیب سی ہے اس میں یہ ہے کہ جو سیمی فائنل جیتے گا وہ فائنل ہارنے کے لیے ابھی شبت ہے اور جو فائنل جیتے گا وہ سیمی فائنل میں ہار جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پوری انیلوجی اس طرح کی ہے جو ہم لوگ اٹھارہ اور انیس سے تیئیس و چوبیس کی اطلنا کرتے ہیں زیادہ تر جانکار ماننے لگے لیکن لوگ پر یہی ہے سب جگہ آپ جائیں جیسے کوئی سرویچن ہوتا ہے تو وہاں پہ مان لی بھارتی انتہ پارٹی پیشے چل لئی ہے تو فوراں سرویچ کہتا لیکن موڈی جی لوگ پریتہ لوگ سوا میں بہت برقرار ہے موڈی جی کا موڈی جی لوگ پریتہ لوگ سوا والی ضرور بتائی آتی تو یہ بیمانی ہے پہلے ان کو پڑھا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے اور مددے بھی ہوں گے اور باتیں جڑ جائیں میرا کہنا ہے کہ اس میں تو موڈی جی سب جگہ اپنے آپ کو بڑی مجبوطی سے سامنے رکھ لڑ دائی ابھی دیوانگ نے آپ کے آنے سے پہلے ایک اچھا اولوکن کیا تھا دیوانگ کا لڑوکن یہ تھا کہ جب سے یہ خبر چھپی ہے کہ موڈی جی کا کرشمہ چناؤ نہیں سکتے تیرہ مئی کرنا تک نتیج آئی تیرہ مئی کو یہ سمشن کی چھپا کہ وہ تو اپنا کرشمہ کو دکھا کے مانیں گے اسی لئے سب لوگوں کنارے کر دیا اپنا کرشمہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ صبح کا جو چناؤ ہوتا اس میں چیزیں بدلتی ہیں اور اس میں جو راجیوں میں چناؤ ہوتے ہیں تو وہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے موڈی جی کی پاپولیریٹی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو اورگنائزر میں لیک چھپا کہ آپ کا کرشمہ تبھی تک چلتا ہے لیکن اسثانی لیڈر بھی مضبوط ہونا چاہیے تو ایک طریقے سے سبھی اسثانی لیڈر اس سمیں الگ دکھائی دے رہے ہیں موڈی جی نے اپنی ساکھ داؤں پہ لگائی ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت یعنی پریورتن یاد راجستان میں ہوئی انہوں نے لوگوں کو لطڑا کہ بھئی کیوں اتنے کم لوگ آئے تھے تو وہ ایک ڈائریک لی حصہ لے رہے ہیں بات آپ تیلنگانہ کی کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ تیلنگانہ بہت محتپون راج ہے اور تیلنگانہ میں اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا ایک انڈیکیشن ہوگا چوبیس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک طریقے سے جو بی جی پی کی کوشش ہے کہ دکشن بھارت کے لیے دروازہ کھول دے 131 میں 39 جی اور 25 اس میں ان کو کرناٹک سے ملتی ہیں اور چار تے لنگانہ سے تو ایک طریقے سے اگر وہاں کانگریس اپنے لئے رستہ کھولتی ہے یہ بھی کانگریس کی وندیا کے دکشن میں بی جی پی بلکل صفایہ اور حالت یہ کانگریس کی ہے کہ دو ہزار چودہ میں راج بنال لے اور پھر چناؤ جلدی پریورتن تو کر رہی ہے بی جی پی پر یہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ٹائمنگ is of a sense in politics یہ ٹائمنگ اور شیوراد سنگھ چوہان کو چہرہ نہ دکھانا وسندرہ راج رمن سنگھ اور یہ سب واجپی آڈوانی یوگ کے یوہ چہرہ تھے بی جی پی ان کو بلکل برف میں لگا دیا گیا نہیں دیکھیں ہر یوہ چہرہ تیس سال بات بڑا ہو جاتا ہے تو اب آپ واجپے یوگ کے سب لوگوں کو یوہ چہرہ کہتے رہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر پارٹی کو نئے یوہ چہرے چاہیے ہوتے اس لئے ایک بڑا بدلاو یہ ہے اور رامان سنگ جی اور واسوند راجی دونوں لوگ پچھلے پانچ سال میں راجستان میں بہت ایکٹیو پولٹکس میں نہیں رہے خاص طور سے کانگریس سرکاروں کے کھلا شیو راج جی کو چھوڑ دیا جائے شیو راج جی سرکار چلا رہے تھے اور ابھی آپ سروے بتا رہا کہ کانگریس آگیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیترات میں سوچا ہوگا حالان کی مجھے اتنی انٹی انکم بھارتی سروے سے نہیں دیکھ رہی دوسری بات جو ہم ویدان سبھا اور راج لوگ سبھا چناؤو کی بات انالوجی کی بات انالوجی نہیں یہ فیکٹ ہے کی اٹھارا پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ووٹ پرسنٹ جیادہ ہے لوگ سبھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ان راج میں اور یادی فگرز کو دیکھیں سٹی کو دیکھیں تو 10% ووٹ جو بی جی پی کو دیتے وہ بڑھ جاتا سوال کا جواب چاہوں گا یشون جو میں یہ تین چہروں کی بات کر رہا ہوں چہروں پر ترجی نہیں دیتی دکھ رہی ہے بی جی پی ساموہ نیتر رتو میں لڑ رہی ہے تین چناب چھتیز گڑ مدی پردیش اور راج ستھان کیا ان کا امپیکٹ ناکڑوں میں دکھا ہے دیکھیں چہریں نہیں دیئے ہیں اس کے باوجود بھی جن چہروں کے نام آرہے ہیں وہ تو یہ چہرے نہیں دینے کے بعد میں بھی چہروں کا نام آنا کیول ایک بات کو دکھاتا ہے کہ ہم کیسے بھی اس کو انیلائز کریں یہ بات clear ہو جاتی ہے کہ بھاج پا کا نے وکٹری یہاں پر جیتی تھی تو کوئی تو کارن ہوگا ایسا تو نہیں کہ بینہ چہرے کے بھاج پر یہ بھی ضروری کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی کا جو نطرت ہے وہ ان راجیوں میں واقعی میں کوئی اور چہرہ لانا چاہتی تھی ہو سکتا ہے وہ کوئی چہرہ چہرے تھے ان چہروں کو ہائلائٹ ہی نہیں کیا گیا یا ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا اور ایک منٹ راجستان پہ جانا پڑے گا یہ ایک منٹ ایک منٹ وجے بھائی یہ دیکھئے تو تھوڑا سا ایک وہ مریادہ تو رکھنی چاہیے نا ابھی راجستان میں راجنیتی کا چاہ آپ آگے بڑھائی تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں لگتار ABP News پر یہ بڑا opinion پول جس کے آنکھرے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ راجیوں کی پوری تصویر ہم آپ دیکھا رہے ہیں جن میں چار راجیوں کی تصویر آپ دیکھ چکے ہیں اس میں 36 میں کانگریس تیلنگانہ میں کانگریس مدھی پردیش میں بھی کانگریس پارٹی سافت اور پر بڑھت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے